مکہ کی سرکاری خرید شروع کرانے کی مانگ کی گئی ہے سپا نیتاون نے چتاونی دیتے ہوئے کہا کہ اگر جلد کسانوں کو ان کی فصلوں کے صحیح دام نہیں ملے تو وہ آندولن کریں گے آپ دیکھیں یہ ماننی پدھان منتری جی نے اور مکہ منتری جی نے خرید کی فصلوں کا سمرتھل مولے لاغو کی آتھا چودہ فصلوں کا ان کے حساب سے مکہ 18 سے 50 روپے میں بکنی چاہیے یہ دیکھئے مولے ہیں سب کے نرداریت مولے ہیں آپ دیکھ لیجئے مکہ 18 سے 50 نہ مل کے کہیں خرید نہیں ہو رہی ہے 10-11 روپے میں مکہ کسان بھیک رہا ہے کچھ کسان جو تھوڑے مجبوت تھے انہوں نے گھروں میں بھر لی مکہ اب کب تک بھرے رہیں گے کیونکہ فصل کسانوں کے پاس اتنی آمدنی نہیں ہے پریسان ہے وہ بیچنا چاہتے ہیں بچے کی فیس دینی ہے بچے کے کپڑے بنوانے ہیں خاد بھی اگلی فصل کیلئے لانی ہے تو کسان بہت پریسان ہے سرکار کہہ رہی ہم ڈیڑ گناہ دے رہے ہیں یہ تو ایک گناہ تک نہیں ہوا سرکار کا دوہرہ چہرہ چریتر سامنے آیا ہے جو 18 سے 50 روپیہ اس نے نیونتم مول لاغو کیا وہ کسانوں کو پورے پردیس میں نہیں ملنا ہے کہیں خرید نہیں ہو رہی ہے اگر کہیں خرید ہو رہی ہو 1850 روپے میں کسی ایک کسان تک کی مکہ خریدی گئی ہو تو میں راج نت کرنا چھوڑ دوں کشینگر کی رامکولا تھانا چھتر میں استھیت پیٹرل پمپ کے سامنے کچھ شاتر بدماشوں نے ایک ویوسائی پر اچانک فائر کر دیا فائرین کے دوران یوک کے پیٹ اور پیر میں دو گولیاں لگنے سے یوک گمبی روپ سے گھائل ہو گیا اس کے بعد اسے آنن فالن میں اسپتال میں بھرتی کرائے گیا وہیں سوچنا پر پہنچی پولیس نے گھٹنا اس سل کا جائزہ لیا اور آگیات حملہ وروں کے خلاف مقدمہ درج کر معاملے کی جانچ شروع کر دیئے جانپور میں راج سرکار دورہ سنچالیت سرکاری یوجنائے اور چوموکی وکاس کے دعوی پر کتنا عمل کیا جا رہا ہے اس بات کی پول ہمارے سماندہ تا کیسی مشرہ نے کھول کر رکھ دیئے انہوں نے گرامیڑی علاقوں کا دورہ کیا اور گرام ریپورٹنگ کے دوران جنتہ سے جانکاری لی جس میں پتا چلا کی موجودہ زلہ پرشاسن اور گاؤں کی گرام پردھان نے کس طرح سوچتہ مشن کی دھجیاں وڑائی ہے کئی جگہوں پر گاؤں کو جوڑنے والی سڑکیں نہیں ملی تو کئی جگہ گندگی کا امبار لگا ملا گرامیڑوں کا آروپ ہے کہ اس مہماری میں پردھان کی منمانی کے کارل بڑی سنکھیا میں لوگ تمام سنکرمڑ سے جوج رہے ہیں سمسکار میں کیسے مصرہ آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹیوئی انڈیا جونپور کا سب سے شوکھ گاؤں جہاں پر آج ہم پہنچ چکے گورا بادساپور پھانا انتر گچھتر پڑھنے والا اس بنجارپور گاؤں میں آج ہم دستک دے چکے ہیں کافی دنوں سے یہ بات چرچہ میں تھی کہ یہاں پر صفائی کرمی نہیں آتے صفائیاں نہیں ہوتی لیکن یہ بات سننے میں جرہ عجیب سی لگتی ہے کیونکہ ہم نے پردھان سے بھی بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا پڑوسی کا گاؤں جرور ہے لیکن ہم یہاں پر کچھ کہے نہیں سکتے آج ہم اس گاؤں کے پردھان سے بھی اس کا حل جائے جا لیں گے لیکن اس سے پہلے یہاں کی پبلک کی لیں گے اپینین پور جو یہاں پر کودے کا امبار دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے جرے کیمرہ دکھائیے گا یہ بیوستہ نہیں ہو سکتی یہ کشاشن کہا جائے گا ایک پرکار سے اتنا سارا کھوڑا بیچ گاؤں میں یہاں تک کی روڈ بھی یہ راستہ آپ دیکھ سکتے ہیں راستہ بھی آگے جام ہے اور بتانے والوں نے یہاں تک بتایا کہ سر جی ایس کی جمین پر نرمار ہو رہا ہے یہ بات میں کتنی سچائی ہے یہ ہم جانیں گے کہ کیا کچھ چلنا اس گاؤں میں سوچ بھارت میسن کو لے کے جو یہاں پر اسپشت دکھ رہا ہے کہ کشاشن کتنا تگڑا ہے ہمارے ساتھ ایک سجن موجود ہے سر آپ کو مام جاننا چاہیں گے میراج انساری جی میراج جی اتنا زیادہ یہ کھوڑا کرکٹ دیکھنے کو جو مل رہا ہے گاؤں میں اس کے لیے کوئی بھی اپلیکیشن یا کوئی بھی سجھاو پردھان کو نہیں دیا گیا گیا دیا گیا دو سال تین سال پہلے دیا گیا تھا انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی تھی یہاں کے گاؤں کے بچوں نے مل کے اسے ساف کروایا تھا اور اپنے سے لے جا لے جا کے دوسری جگہ اس کو سفٹ کیا تھا پھر یہ دیکھئے جو پورا ہے یہاں پہ گر جاتا ہے اور اس محلے کے پورا گندگی یہاں پہ لے جاتی ہے ترہ ترہ کی بیماریاں ہوتی ہیں گندگیوں سے تمام بیماریاں ہوتی ہیں یہ ہم سبھی جانتے ہیں ہم جنمانس بھی جانتا ہے ہمارے بیچ ایک اور بجرگ موجود ہیں سر آپ کا نام کیا ہمارے بیماریاں ہوتی ہیں سر ہی سا ہے کہ اب سب سار کتا ہے بہت دووش ہے جو ہوتا چیہے ساسن ستر چیہے ساسن تر دیکھوئے ساسن تردی پڑی دووش ہے جو بچے جو کہہ رہا ہے سائی کہہ رہا ہے مجیند ڈیوالے ہی لوگ ہیں میرا جن ساری جو بولے سائی بولے ہیں مجیند ڈیوالے ہوتا ہے اس کے بارے میں جو کنگ جو کبھی کنگ دیتے ہیں ہمیں لوگ کچھ کبھی کل کر دیتے ہیں سفائی فائی فڈا مڑا راستہ سی لئے ہوتا ہے بہتنے ہوتا ہے گینا ہی کہ کچھ لوگ گاؤں والے ہی ملکے جو سات سفائی کرتے ہیں وہ ہوتا ہے پراتی سوائے سات سر پرشاند پڑا لوگ ہے انہیں ایک طریقے کے روز بیماری ہوا کرتے ہیں فٹ سے آتے ہیں برابر آئیں فٹ سے کام بھی فٹ پڑنا چاہی گے اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ مطلی ہے آپ جو ہمزدور کہیں سے بھی ہمیں مزدور نہیں مل رہا ہے آچھا تو اب ہم کہے مطلب آپ لوگ کس لئے ہیں اگر سفائی کرمی مطلب ایک روڈ سے اگر یہاں کناغریک یہاں کے جو جنتا کبھی یہاں سے نہیں جا پا رہی ہے تو پھر مطلب کیا مطلب ہے جو پرشاند کو زمداری ہے مطلب جیدہ دیکاری وغیرہ جو ستی زمداری ہوتی ہے ساکاری جو بھی نئے نئے پلانٹس اگر کچھ کام ہو جائے تو جو ہے یہ لگ بک پندرہ بیس سال سے لگ بک مجھے لگتا ہے بیس میں گاؤں کے ہی کچھ لوگ چندہ وغیرہ کر کے جو ہے اس کو جو ہے تھوڑا سا اوپر کروا دیئے تھے تو یہ تے گرام سبھا بنجارے پور کی ریپورٹ جس کے انترگت آپ دیکھیں سکتے ہیں کیا ماحول ہے لوگوں میں سنکرمن کا بھائے ہے اور جہر سی بات ہے خطرہ بڑھ سکتا ہے اس کے مد نظر پردھان جی پر یہ بات کتنی گہرائی چھوڑتی ہے کتنی گم بھرتا سے وہ لیتے ہیں اس بات کو یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیمرامین انکیت اپادیائے کے ساتھ بیڈیو جنرلیسٹ کرسنا مصرہ کی یہ ریپورٹ پرائیم ٹی وی انڈیا ہمیر پر میں زلا مکھیالے میں پرائیوٹ طور پر دستاویز لیکھن کا کام کرنے والے یوک نے کیمپس میں استحت بندی جیل میں آدمتیا کر لی یوک کا شو فانسی کے فندے پر لٹکتا دیکھ وہاں پر ہلکا مچ گیا اس گھٹنا کی جانکاری جب زلا پرشاہسن کو ہوئی تو انہوں نے موقع پر پہنچ کر شو کو پوشپورٹم کے لیے بھیج دیا اور ماملے کی جانچ شروع کر دیئے وہی مردک کے پریجنوں نے دوسرے ساتھ ہی دستاویز لیکھک پر ہتیا کا آروب لگایا ہے فروکباد کے تھانا کمال گنج کے گھڈناپور گاؤں میں ایک یوک نے پیڑ پر لٹک کر فانسی لگا کر اپنی جان دے دی اس گھٹنا کی سوچنا ملتا ہی پریجنوں میں کوہرام مچ گیا بتایا جا رہا ہے کہ مردک نے گھریلو کلا کے کارالفانسی لگائی ہے وہی موقع پر پہنچی پولیس نے یوک کے شوک کو پوشپورٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور ماملے کی جانچ شروع کر دیئے پتی جائے کتنا پروگرام رہتا ہے کیا نام تھا پنکچ پنکچ میں جا رہا ہوں مزدوری کرنے کے لیے چلا گیا چاہے ناستابر کر کے آیا کوئی دکت نہیں تھی پتہ نہیں کہ آیا تو یہاں تو آپ لوگ سوچنا کئی سے ملی اس کی میں تو تھا بہار تو مجھے وہاں پردان جو ہیں آمیل وشپوری آمیل کے رام چکر جی انہوں نے سوچنا کی بہار دوڑکیں آیا میں تو مجارب مہنپوری مہنپوری آ رہا کیا لگ رہا ہے سرکار بھلے ہی گریبوں کو پردان منتری آواز یوجنا سہیت آنے آوازی یوجنا کے تحت آواز مہیا کرانے کا دعویٰ کرے لیکن زمینی اس طر پر سچ کچھ اور ہی ہے تازہ معاملہ بستی کے گوھر بلاک کا ہے جہاں ایک غریب ورد ملہ سرکاری آواز آواز کی امید میں دردر بھٹکنے کو مجبور ہے پیڑتا کا آروپ ہے کہ وہ دو بار سانسد کو پتر لکھ کر گوھار لگا چکی ہے لیکن اب تک اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے سوڑ 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 ہوئی ہے کورونا کال کے دوران سرکار کی اور سرکشت یاترہ کے لیے کئی دشاہ نردیش جاری کیے گئے ہیں لیکن باوجود اس کے فرقباد کے نیجی بس سنچالک انڈیموں کا اللہن کرتے ہوئے یاتریوں کی زندگی سے کھلوال کر رہے ہیں بس سنچالک بینا تھرمل اسکرننگ کے ہی یاتریوں کو بس میں بٹھا رہے ہیں بینا ماسک لگائے آنے والے یاتریوں کو بھی بس میں بٹھایا جا رہا ہے اتنا ہی نہیں بس میں یاتریوں کے لیے سنٹائزر کی بھی ویوستہ نہیں کی گئی ہے وہی سمندھ میں ای آٹیوں نے بتایا کہ بینا سرکشہ مانک کے دوڑ رہے نیجی بسوں کی جانچ کلا کر ان پر کاروائی کی جائے گی اس پر پچھلے منڈیم میں کافی کاروائی کیا تھا لیکن انیس بسوں کا جنپد میں اور جنپد کی آنے راستے جو بس میں آتی ہیں جو پرمیٹ سبتوں کا اولان کرتی ہیں مانک نہیں بھوڑا کرتی ہیں لکھنوک پولیس نے اندر راجی شاتر گروہ کا پردہ فاش کر لیا ہے پولیس نے اس گروہ کے نو سدسچوں کو گرفتار کیا ہے جو فرضی کال سنٹر کے جریعے پینشن دھارکوں سے بینک کی سمسطہ جانکاری پرابت کرتے تھے اور ان کے خاتے کے لاکھوں روپے آل لائن ہڑپ لیتے تھے پولیس کو پکڑ گئے جال ساجے کے پاس سے تین لاکھ روپے ساتھ موبائل فون اور ایک لیپ ٹاپ برامت ہوا ہے پولیس کا کہنا آئے کہ اس گروہ دوارہ یوپی سمیت آنے راجیوں میں بھی کرلوں روپے کی ٹھگی کی بات سامنے آئی ہے مادیان سے کال سنٹر سنچالی تھوڑا یہ آپ کہہ سکتے ہیں جیسے سائیبر کرائیم انسل کے ایسی پی صاحب نے میرے سے چرچہ کیا قریب ان لوگوں نے چالیس پچاس کے اوپر موبائل رکھتے تھے الگ الگ سمیہ پر کال کرتے تھے بیسوں موبائل سے کال کرنے کے بعد پہلے تو یہ لوگ اپنے ڈیٹا اکترت کرتے تھے کہ کس کے کھاتے میں پینشن کی گریچویٹی جمع ہوئی ہے کس کے کھاتے میں پینشن جمع ہوئا ہے اور پھر کیونکہ پینشنرز جو ہے تھوڑا پرانے لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ up to date نہیں رہتے ہیں اپنے آج کل کے technical advancement سے تو وہ آسانی سے جہاں سے میں آ جاتے ہیں ان لوگ سے یہ لوگ اپاہلے انٹرنیٹ بینکنگ ان کا activate کراتے ہیں انٹرنیٹ بینکنگ سے call کرتے کرتے کئی schemes بتاتے ہوئے کہ آپ کی پیسے دگنا ہو جائے گا کرتے ہیں ان کے mobile number کے ستھان پر اپنے mobile number کو register کر لیتے ہیں اسے کے مادیان سے انٹرنیٹ بینکنگ کو سنچالیت کرتے ہوئے پیسے کا آدھان پدہ جو ایک account سے دوسرے account میں کر لیتے ہیں للیتپر کے مہارونی کوتوالی چھتر میں ایک بار پھر تیز رفتار کا کہہر دیکھنے کو ملا دراصل نیواری گاؤں کے پاس تیز رفتار سے چلی آ رہی ایک کار انتریت ہو کر پیڑ سے ٹکرا گئی اس حادثے میں کار بے سوار دو لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ تین لوگ گم بھی روپ سے گھائل ہو گئے وہیں آسواس کے لوگوں نے گھائلوں کو زلہ چکت سالے میں بھرتی کر آیا جہاں ان کا علاج چل رہا ہے للیتپر سے جو ٹکم گھڑے والا روڑ جاتا ہے مہارونی سے یہ دو کلومیٹر بعد جو ٹکم گھڑے والا روڑ گیا ہو جا ہے تیسرا پیپا اپن نکل کے وہاں پر یہ پورویلر کی بھندت ہوئی ہے پیڑ میں گاڑی گھلی گی موسیقی